یاکوب کا عام خط پہلا باب خدا کے اور خداون یسو مسیح کے بندہ یاکوب کی طرف سے ان بارہ قبیلوں کو جو جا بجا رہتے ہیں سلام پہنچے ایمان اور حکمت اے میرے بھائیو جب تم ترہ ترہ کی آزمائشوں میں پڑھو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش سبر پیدا کرتی ہے اور سبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے اس کو دی جائے گی مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی معنی دھوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خدا مند سے کچھ ملے گا وہ شخص دو دلہ ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام غربت اور دولت ادنا بھائی اپنے آلہ مرتبے پر فخر کرے اور دولت مند اپنی ادنا حالت پر اس لیے کہ گھاس کے پھول کی طرح جاتا رہے گا کیونکہ سورش نکلتے ہی سخت دوب پڑتی اور گھاس کو سکھا دیتی ہے اور اس کا پھول گر جاتا ہے اور اس کی خوبصورتی جاتی رہتی ہے اسی طرح دولت مند بھی اپنی راہ پر چلتے چلتے خاک میں مل جائے گا آزمائش مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تانج حاصل کرے گا جس کا خدا مند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے جب کوئی آزمائی جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمائیا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے ہاں ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پنس کر آزمائیا جاتا ہے پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے اے میرے پیارے بھائیو فریب نہ کھانا ہر اچھی باکشش اور ہر کامل انام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایا پڑتا ہے اس نے اپنی مرسی سے ہمیں کلام حق کے وسیلے سے پیدا کیا تاکہ اس کی مخلوقات میں سے ہم ایک طرح کے پہلے بھائی ہوں سننا اور عمل کرنا اے میرے پیارے بھائیو یہ بات تم جانتے ہو پس ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرہ اور کہر میں دھیما ہو کیونکہ انسان کا کہر خدا کی راستبازی کا کام نہیں کرتا اس لیے ساری نجاست اور بدی کے فصلہ کو دور کر کے اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو جو دل میں بویا گیا اور تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکا دیتے ہیں کیونکہ جو کوئی کلام کا سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو وہ اس شخص کی مانند ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینے میں دیکھتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا اور فوراں بھول جاتا ہے کہ میں کیسا تھا لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار سمجھے اور اپنی زبان کو لگام نہ دے بلکہ اپنے دل کو دھوکا دے تو اس کی دینداری باطل ہے ہماری خدا اور باپ کے نلتی خالص اور بے عیب دینداری یہ ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کی مصیبت کے وقت ان کی خبر لیں اور اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ رکھیں دوسرا باب تاثب کے باری انتباہ آئے میرے بھائیو ہمارے خداون زلجلال یسو مسیح کا ایمان تم میں طرفداری کے ساتھ نہ ہو کیونکہ اگر ایک شخص تو سونے کی انگوٹھی اور امدہ پوشاک پہنے ہوئے تمہاری جماعت میں آئے اور ایک غریب آدمی میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے آئے اور تم اس امدہ پوشاک والے کا لحاظ کر کے کہو کہ تُو یہاں اچھی جگہ بیٹھ اور اس غریب شخص سے کہو کہ تُو وہاں کھڑا رہے یا میرے پاؤں کی چوکی کے پاس بیٹھ تو کیا تم نے آپس میں طرفداری نہ کی اور بدنیت منصف نہ بنے اے میرے پیارے بھائیو سنو کیا خدا نے اس جہان کے غریبوں کو ایمان میں دولت مند اور اس بادشاہی کے وارث ہونے کے لیے برگزیدہ نہیں کیا جس کا اس نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے لیکن تم نے غریب آدمی کی بھیزتی کی کیا دولت مند تم پر ظلم نہیں کرتے اور وہی تمہیں عدالتوں میں گھسیٹ کر نہیں لے جاتے کیا وہ اس بزرگ نام پر کفر نہیں بکتے جس سے تم نامزد ہو تو بھی اگر تم اس نوشتے کے مطابق کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ اس بادشاہی شریعت کو پورا کرتے ہو تو اچھا کرتے ہو لیکن اگر تم طرف داری کرتے ہو تو گناہ کرتے ہو اور شریعت تم کو کسور وار ٹھہراتی ہے کیونکہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی وہ سب باتوں میں کسور وار ٹھہرا اس لیے کہ جس نے یہ فرمایا کہ زنا نہ کر اسی نے یہ بھی فرمایا کہ خون نہ کر پس اگر تم نے زنا تو نہ کیا مگر خون کیا تو بھی تو شریعت کا عدول کرنے والا ٹھہرا تم ان لوگوں کی طرح کلام بھی کرو اور کام بھی کرو جن کا آزادی کی شریعت کے موافق انصاف ہوگا کیونکہ جس نے رحم نہیں کیا اس کا انصاف بغیر رحم کے ہوگا رحم انصاف پر غالب آتا ہے عمل اور ایمان آئے میرے بھائیو اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور ان کو روزانہ روٹی کی کمی ہو اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ گرم اور سیر رہو مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں وہ انہیں نہ دے تو کیا فائدہ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ عمال نہ ہوں تو اپنی ذات سے مردہ ہے بلکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو تو ایماندار ہے اور میں عمل کرنے والا ہوں تو اپنا ایمان بغیر عمال کے تو مجھے دکھا اور میں اپنا ایمان عمال سے تجھے دکھاؤں گا تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے خیر اچھا کرتا ہے شیعتین بھی ایمان رکھتے اور تھر تھراتے ہیں مگر اے نکمے آدمی کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر عمال کے بیکار ہے جب ہمارے باپ ابراہام نے اپنے بیٹے ازہاق کو قربانگاہ پر قربان کیا تو کیا وہ عمال سے راست باز نہ ٹھہرا پس تو نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے عمال کے ساتھ مل کر اثر کیا اور عمال سے ایمان کامل ہوا اور یہ نوشتہ پورا ہوا کہ ابراہام خدا پر ایمان لائیا اور یہ اس کے لئے راست بازی گنا گیا اور وہ خدا کا دوست کہلائیا پس تم نے دیکھ لیا کہ انسان صرف ایمان ہی سے نہیں بلکہ عمال سے راست باز ٹھہرتا ہے اسی طرح رہب فاہشہ بھی جب اس نے قاسدوں کو اپنے گھر میں اتارا اور دوسری راہ سے رکھ سٹ کیا تو کیا عمال سے راست باز نہ ٹھہری غرص جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے ویسے ہی ایمان بھی بغیر عمال کے مردہ ہے تیسرا باب زبان اے میرے بھائیو تم میں سے بہت سے استاد نہ بنیں کیونکہ جانتے ہو کہ ہم جو استاد ہیں زیادہ سزا پائیں گی اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے وہ سارے بدن کو بھی کابو میں رکھ سکتا ہے جب ہم اپنے کابو میں کرنے کے لیے گوڑوں کے موں میں لگام دے دیتے ہیں تو ان کے سارے بدن کو بھی گھما سکتے ہیں دیکھو جہاز بھی اگرچہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور تیز ہواوں سے چلائے جاتے ہیں تو بھی ایک نہائی چھوٹی سی پتوار کے ذریعے سے ماجی کی مرزی کے معافے گھمائے جاتے ہیں اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عزو ہے اور بڑی شیخیں مارتی ہے دیکھو تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے زبان بھی ایک آگ ہے زبان ہمارے عزام شرارت کا ایک عالم ہے اور سارے جسم کو داکھ لگاتی ہے اور دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے کیونکہ ہر قسم کے چوپائے اور پرندے اور کیڑے مکوڑے اور دریائی جانور تو انسان کے کابو میں آ سکتے ہیں اور آئے بھی ہیں مگر زبان کو کوئی آدمی کابو میں نہیں کر سکتا وہ ایک بلا ہے جو کبھی رکتی ہی نہیں زہرے کاتل سے بھری ہوئی ہے اسی سے ہم خداوند اور باپ کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے آدمیوں کو جو قناہ کی صورت پر پیدا ہوئے ہیں بددعا دیتے ہیں ایک ہی مو سے مبارک بھاند اور بددعا نکلتی ہے اے میرے بھائیو ایسا نہ ہونا چاہیے کیا چشمی کے ایک ہی مو سے میٹھا اور کھاری پانی نکلتا ہے اے میرے بھائیو کیا انجیر کے درخت میں زیتون اور انگور میں انجیر پیدا ہو سکتے ہیں اسی طرح کھاری چشمے سے میٹھا پانی نہیں نکل سکتا آسمانی حکمت تم میں دانا اور فہیم کون ہے جو ایسا ہو وہ اپنی کاموں کو نیک چالچلن کی وسیلے سے اس حلم کے ساتھ ظاہر کری جو حکمت سے پیدا ہوتا ہے لیکن اگر تم اپنے دل میں سخت حسد اور تفرقے رکھتے ہو تو حق کے خلاف نہ شیخی مارو نہ جھوٹ بولو یہ حکمت وہ نہیں جو اوپر سے اترتی ہے بلکہ دنوی اور نفسانی اور شیطانی ہے اس لیے کہ جہاں حسد اور تفرقہ ہوتا ہے وہاں فساد اور ہر طرح کا برا کام بھی ہوتا ہے مگر جو حکمت اوپر سے آتی ہے اول تو وہ پاک ہوتی ہے پھر ملنسار حلیم اور تربیت پسیر رحم اور اچھے پھلوں سے لدی ہوئی بے طرفتار اور بے ریا ہوتی ہے اور سلحہ کرانے والوں کے لیے راستبازی کا پھل سلحہ کے ساتھ بویا جاتا ہے چوتھا باب دنیا کی دوستی تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے عذا میں فساد کرتی ہیں تم خواہش کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں خون اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے تم جھگڑتے اور لڑتے ہو تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی ایشو اشرت میں خرچ کرو اے زنا کرنے والیوں کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا سے دوستی رکھنا خدا سے دشمنی کرنا ہے پس جو کوئی دنیا کا دوست بننا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کتاب مقدس بے فائدہ کہتی ہے جس روح کو اس نے ہمارے اندر بسایا ہے کیا وہ ایسی آرزو کرتی ہے جس کا انجام حسد ہو وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے اسی لیے یہ آیا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا اے گناہگارو اپنے ہاتھوں کو صاف کرو اور اے دو دلو اپنے دلوں کو پاک کرو افسوس اور ماتم کرو اور رو تمہاری ہسی ماتم سے بدل جائے اور تمہاری خوشی اداسی سے خداون کے سامنے فروتنی کرو وہ تمہیں سر بلند کرے گا بھائی کی بدگوی کے خلاف انتباع اے بھائیو ایک دوسرے کی بدگوی نہ کرے جو اپنے بھائی کی بدگوی کرتا یا بھائی پر الزام لگاتا ہے وہ شریعت کی بدگوی کرتا اور شریعت پر الزام لگاتا ہے اور اگر تُو شریعت پر الزام لگاتا ہے تو شریعت پر عمل کرنے والا نہیں بلکہ اس پر حاکم تھہرا شریعت کا دینے والا اور حاکم تو ایک ہی ہے جو بچانے اور حلا کرنے پر قادر ہے تو کون ہے جو اپنے پڑوسی پر الزام لگاتا ہے تم جو یہ کہتے ہو کہ ہم آج یا کل فلان شہر میں جا کر وہاں ایک برس ٹھہریں گے اور سوداغری کر کے نفع اٹھائیں گے اور یہ جانتے نہیں کہ کل کیا ہوگا ذرا سنو تو تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے بخارات کا سا حال ہے ابھی نظر آئے ابھی غائب ہو گئے یوں کہنے کی جگہہ تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ اگر خدا مند چاہے تو ہم زندہ بھی رہیں گے اور یہ یا وہ کام بھی کریں گے مگر اب تم اپنی شیخی پر فخر کرتے ہو ایسا سب فخر برا ہے پس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لیے یہ گناہ ہے پانچوہ باب دولت مندوں کو انتباہ اے دولت مندوں ذرا سنو تو تم اپنی مصیبتوں پر جو آنے والی ہیں رو اور واقعہ